بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے اندر یا زیادہ چھوٹے بچوں کے اندر گردے کی سوزش یا ہائیڈرونیفروسس کیوں ہوتی ہے بچوں کے اندر گردے کی سوزش یا ہائیڈرونیفروسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے تین وجوہات جو انسی ہیں وہ زیادہ اہم ہیں جن کے بارے میں میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ جو سا پشاب کی نالی ہے اور اس کا نیچے والا گیٹ خراب ہو جائے اور مسانہ پشاب کو واپس گردے کی طرف پھینکنا شروع ہو جائے تو یہ وی او آر کہلاتا ہے اس کے نتیجے میں سوزش ہو جاتی ہے اور اس کو ہم ایک سائیڈ پہ ہائیڈرونیفروسس کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دونوں سائیڈ پہ ہائیڈرونیفروسس کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاج کے لیے جو ہمارے یورولوجس دوست ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کوئی یوریٹر کا وہ جو نیچے والا گیٹ ہے اس کو یا تو نیا کر دیتے ہیں یا یوریٹر ایک نئی جگہ implant کر دی جاتی جو دعائیوں کے ذریعے اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انفیکشن سے بچنا ہوتا ہے وہ دعائیوں دینا اور اس سے کنٹرول رکھنا پشاپ کی کچھ کرنے کا طریقہ کار ہے پشاپ روکنا نہیں ہے اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کوہن سکے اس کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنا وہ بھی آپ کے فیزیشن آپ کے نفرولوجس آپ کے یورولوجس دونوں آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن ایسے بچوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو یہ سکھانا ہے کہ وہ یورین اپنا روکے نہ اگر ان کو آیا ہے تو چاہے دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد نہیں بھی آیا کوشش کریں ایک دفعہ مسانہ خالے کر لیں اسے بیک پریشر سوڑا سا کام کریئٹ ہوگا جتنا مسانہ پھولے گا اتنا چانسز ہیں کہ وہ اوپر کو یورین کو پھینکے گا دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ مسانہ جنسہ ہے اس کا جو باہر والا دروازہ ہے جو اگزیٹ گیسٹ ہے جسے ہم یوریترا کہتے ہیں پشاپ کی نالی جو باہر نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے اور وہ پشاپ کو باہر نہیں جانے دے رہا مسانہ کے اندر تو بھرا ہوگا ہے باہر نہیں جانے دے رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک مشہور جنسی ہے ہم پوسٹیریئر یوریترل والو کہتے ہیں کہ والو ایک لگ گیا ہے وہ والو جنس ہے والو کا کیا ہوتا ہے وہ پانی کو ایک سائٹ سے دوسری پر سائٹ پر نہیں جانے دیتا تو وہ والو جنس ہے اس کو پھر سرجکلی یورالوجس جنسے ہیں خاص طور پیڈیٹک یورالوجس وہ اس کا راستہ کھولتے ہیں اور یہ مسئلہ اس صورت کے اندر بھی ٹائمولی ڈائیگنوسز ہو جائے تو حل ہو سکتا ہے تیسری ہائیڈرونیفروسس کی وجہ جنسی ہے وہ مومی طور پر ایک سائٹ کی ہوتی ہے یعنی دونوں سائٹ پر سوجس نہیں ہوتی ایک سائٹ پر ہوتی اس پر ہوتا یہ کہ گردہ اور اس کے نسات جو گراج ہے وہ پھولا ہوتا ہے اور پشاپ کی نالی ٹھیک ہوتی ہے اس کو ہم پی او جے اوبسٹرکشن کہتے ہیں پی او جے اوبسٹرکشن انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب پہل بھی ایوریٹریک جنکشن اوبسٹرکشن ہے جس کا مطلب ہے وہ جنکشن جہاں پہ گردہ پشاپ کی نالی کے ساتھ جنکشن کرتا ہے جڑتا ہے وہاں پہ تنگی ہے وہاں پہ راستہ تنگ ہے اس کی وجہ سے اس سے پیچھے والا حصہ سوچ جاتا ہے اس کا بھی سولوشن سرزیکل ہے اس کی خاص ایج کی انڈیکیشن ہوتی ہے جب یہ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں سکینز کروائے جاتے ہیں جیسے میک تھری سکین ہے تو اس سے ہی پتا چل جاتا ہے الٹرساؤنٹ میں چھوٹے بچوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پشاپ کا کہنا یا وہ آپ کی مرضی سے پشاپ کریں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر بچے اتنے سمجھدار ہوں تو ان کا الٹرساؤنٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں پشاپ کرنے سے پہلے الٹرساؤنٹ کروائیں اور انہیں کہیں کہ واشنوم سے جائیں اچھی طرح یورین کریں اور دوبارہ کروائیں اگر مسانہ پشاپ کا سکار ہو رہا ہے رکاوٹ کا تو پھر ہو سکتا ہے پہلی جو سے دوسری وجہ میں نے بتائیے وہ ہو یا بعض کات وی او آر کے اندر بھی مسانہ تھوڑا سا زیادہ یورین ریٹین شروع کر دیتا اس کی کپیسٹی بڑھ جاتا ہے لیکن دوسری صورت کے اندر اگر مسانہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کو تشخیص کرنا تو آپ کے فیزیشن ہم اس بارے میں کیا سوچیں کیا ٹیسٹ کروائیں کس کو دکھائیں ان کو یہ ویڈیو گائیڈ کرنے کے لئے بنائی گئی یورالوجسٹ آپ کے پہلے ڈاکٹر ہونے چاہیے جو آپ ملیں اگر گردے میں کوئی خرابی آ رہی ہو فنکشن ٹھیک نہ کر رہا ہو یا انفیکشن جان نہ چھوڑا ہو تو پھر نیفرالوجسٹ اور اپنے پیڈیٹریشن جو ان سے ہیں سب سے پہلے تو آپ انہی سے ڈسکس کریں گے پھر ان دو سپیشیالٹیز میں سے جو پرٹنٹ سپیشیالٹی ہوگی آپ اس سے رابطہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ